اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای ٹاچی ای ٹوانٹی جو مادل ہے اس کا پاسورٹ کس طرح اللہ کیا جاتا ہے اور اگر فلیش فائل کا لنک آپ کو چاہیے تو وہ ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو مریکل کا کریک آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے اوپن کرنا ہے اس کے بعد ایس پی ڈی والے کھانے میں آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے نیچے جو ہے ریڈ رائٹ جو بھی کرنا ہے وہ آگے میں بتاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی ڈی والے کھانے پہ جا کے ہم نے یہاں پہ ریڈ کیا اور نیچے چوز ٹائپ کے سامنے چھا سٹی کتیس ای سلٹ کیا اور سٹارٹ کا بٹن دبا دیا یہ تو میں کرنے لگا ہوں فلیش فائل اس کی ریڈ تو ایس پی ڈی موبائل کی بوٹ کی ہوتی ہے تو دوستو بوٹ کی جو ہے وہ آپ کو فلیش فائل کے ساتھ ڈسکرپشن میں یعنی کہ ٹیکس فائل میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں بوٹ کی وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن سے ایک دوسری ویڈیو مل جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موبائل کنیکٹ کیا ہے تو اس نے فوراں سے اٹھا لیا ہے تو یہ بھی یو ایس بی ڈرائیور ہوں گے تب ہی کنیکٹ ہوگا ویسے نہیں ہوگا تو دوستو اس کی فلیش فائل ہم نے ریڈ کر لی ہے تو اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے اب دوستو ہم نے اس کا کرنا ہے پاسورڈ انلاک تو آر ڈی انلاک پہ کلک کر کے چوس ٹائپ کے سامنے چھا سے ٹکتیس ای رہنے دینا ہے اور سٹارٹ کا وٹن دبا کے پھر سے ہم موبائل کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ابھی دیکھئے گا موبائل کو کنیکٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ بوٹ کی اس کی دبا کے پھر یو ایس بی کیبل لگانی ہے تو موبائل کنیکٹ ہو جائے گا اگر یو ایس بی ڈرائیور انسٹال ہوئے تو تو جیسے کنیکٹ ہوگا تھوڑی دیر کے بعد یہ ہمیں کچھ کوڈ بتا دے گا تو جو آپ کے موبائل کو کوڈ لگے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے تو وہاں سے دیکھ کے آپ کوڈ لگا سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہمارے آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات ملتے ہیں